اسلام علیکم کیا حال چال امید کرتا ہوں ٹھیکوں کے خریصے ہوں کہ میرے نام ہے زمین اور میرے ساتھ انشاء جدری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل جناب کزن سے شادی ہے تو ہمارے اسلام میں جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں کزن سے شادی مطلب جائز ہے اور ہوتی ہے تو بھئی آج دیکھیں گے کزن سے شادی جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے یا کس پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے ویڈیو جو ہے وہ سید مضمبر حسین کے چینل سے ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن ڈال ڈال دوں گا آپ اس کو چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ان کے چینل کو تو جی آج دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور اینڈ پر دیں گے اپنا ریاکشن اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایک اندوانا مت بولیے تو چلی شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ہیلو میرے نام ہے سید مضمل دنیا میں بہت سی روایات جو کہ صدیوں پرانی ہیں اور اب فرسودہ ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں حیران کن طور پر وہ یہاں پر اب بھی اس طرح رائج ہیں جیسے کہ نارملسی ہوتی ہے اور ہر بندے کو پتا ہے کہ کومن سینسی ہے اس کے علاوہ تو کچھ کریں نہیں سکتے اور بہت سے لوگوں کا پلان بھی پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ یار خود سین چلا لیں گے اگر نہ سین چلا تو پھر خالہ کی بیٹی تو بیٹھی ہوئی ہے نا پری میڈیکل بھی اس نے کر لی ہے اس سے شادی کر لیں گے آرام سے بات ختم اسی طرح جو لڑکی ہوتی ہے بیچاری ساری زندگی بڑے کزن کو بھائی کہتی رہتی ہے ایک دو گھنٹے کا ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور ایک دم سے اس پر بھائی کہنا بین ہو جاتا ہے اور پھر وہ انہوں بن جاتے ہیں تو اسی طرح پھر بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہماری کاسٹ ہے نا وہ جو ہٹلر کا ایڈیا تھا سوشل ڈاروینزم کا کہ ایک آرین ریس میری سپیریئر ہے ہمارا جو بلڈ ہے وہ زیادہ جو ہے نا پیور ہے باقیوں سے اچھا ہے اور اسی طرح پاکستان میں ہزاروں ایسے خاندان ہیں ہزاروں ایسی کاسٹ ہیں ہزاروں ایسی نسلیں ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری جو کاسٹ ہے نا یہ سب سے بیسٹ اور پیور ہے اسی لئے ہم نے اس سے باہر نہیں کرنی شادی اگر اس سے باہر شادی کر لی نا تو پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی جگہ بندر پیدا ہونا شروع ہو جائے یا کوئی زیبرا پیدا ہو جائے یا کوئی گھوڑا پیدا ہو جائے تو اس ویسے نا ہم یہ رسٹ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم چنگیز خان کی عظیم نسل میں سے ہیں تو اس ویسے ہم نے اپنی نسل سے باہر شادی نہیں کرنی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر کرتے ہیں کزن میریج وہ پھر فرسٹ کزن سے شادی کرواتے ہیں اور پھر وہ جو فرسٹ کزن کی شادی ہوتی ہے آپس میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کزن سے شادی کرتے ہیں اور پھر یہ روایت چلی آتی ہے چلی آتی ہے کیونکہ یہ تو سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ اگر آپ ایک فضول سے فضول بات کو بھی روایت کا نام دے کے اس کو سو سال محنت کر لیں تو ہر بندہ اسے کوسٹن کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں کرٹیکل ہی نہیں سوچتا اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہی ریالٹی آلٹی میٹ اور اس سے باہر نہیں جانا تو الارمنگ فگر ہے کہ پاکستان میں ساٹھ سے ستر فیصد پاپولیشن لسن اگین سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن is in a کنسیگوینیس میریج یعنی کہ ساٹھ سے ستر فیصد جو پاپولیشن ہیں وہ آف سپرنگ میں یا ٹوٹل جو کلیکٹیو ان کی جو شادیاں ہیں وہ اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی کاسٹ میں یا پھر کزن سے ہو چکی ہیں یہ دنیا میں اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے آرگوئی اولی ایک دو ممالک میں ہوگی کوئی خاص رینکنگ نہیں ہے اس کی لیکن ہوتا اس سے یہ ہے کہ جب ساٹھ سے ستر فیصد پاکستان کی پاپولیشن نے شادی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک وائٹ سپرڈ بلیو ہے ہر کوئی اس پہ یقین کرتا ہے جبکہ دنیا کی بات کی جائے تو بہت سے کنٹریز میں اس کو ویسے ہی بین کیا ہوئے انہیں پتا ہے کہ بچے ہمارے ریٹارڈ پیدا ہوں گے اور یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی تقریباً چوبیس ریاستوں میں یو ایس کی یہ کزن میریجز جو ہیں وہ بینڈ ہیں فرسٹ کزن میریجز جو ہوتی ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ہی جین پول سے ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کا فرسٹ کزن ہے اور آپ ہیں تو جو جینز کی مماثلت ہے نا جو سیمیلیرٹی ہے جین پول کی وہ ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے فرسٹ کزن کے ساتھ یعنی کہ میرا اگر ڈی اینے ہیں تو میرا ڈی اینے اور میرے فرسٹ کزن کا جو ڈی اینے ہیں وہ ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ ایک جیسا ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ کے اندر کوئی ریسیسیو جین آ چکا ہے یعنی کہ جس جین میں بیماری ہے تو میرے اور میرے کزن کے شادی کرنے سے جو آف سپرنگ آگئے ہوگی ان کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے اس ڈیزیز کو ایکوائر کرنے کے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ جو بچے ایک سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں وہ دنیا میں ٹاپ دس سب سے برے کنٹریز میں سے ایک ہے اور کچھ دفعہ تو سیکنڈ تھرڈ پر باکستان آتا رہے تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ بار بار اپنے ہی خاندان سے باہر نکلنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ریس ہیں اور کوئی اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارا خون پیور ہے باقی سب کا خون گندہ ہے تو اس لئے خاندان سے باہر نہیں جانا تو آپ ری سائیکل کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی جین پول کو اور اس میں کوئی باہر کی فیملیز کے ڈیفرنٹ جو جین پول ہوتے ہیں اس سے انٹر مکسنگ ہوتی نہیں ہے اور اس سے پھر اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں چاہے وہ بائی پولر ڈیزیز ہے چاہے وہ اور ڈیزیز ہیں وہ ساری آپ کی آسپرنگ میں کنورٹ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور اس پہ بی بی سی کی ایک بڑی اچھی ریسرچ بھی ہے کہ یوکے کے اندر جو پاکستانی بیٹھے میں ہیں ویسے تو انلائٹنڈ ہوتے ہیں لیکن 55% جو بریٹن میں پاکستانی ہیں انہوں نے کزن سے شادیاں کی ہوئی ہیں 55% جو یوکے میں بیٹھے میں اس سے ہوا یہ ہے کہ ویسے تو ٹوٹل پاپولیشن بریٹن کی جو ہے اس میں سے 3% پاکستانی ہیں صرف لیکن جو بچے جنیٹک ڈیزیز کے سر پیدا ہوتے ہیں یعنی جو جینی آتی ہے بیماریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ ون تھرڈ پاکستانی ہیں ایک تہائی وجہ کیا ہے کزن میریجز اور 13% ان بچوں کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو بیماری لگ جائے گی تو اسی طرح 700 بچے ہر سال وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جو کہ برث ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں پیدائشی طور پر بیماریاں ہو جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو رسک میں ڈالتے ہیں اور جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ مسائلہ تو آپ کہتے ہیں وہ میرا پھپو کا بیٹا ہے یا میری خالہ کی بیٹی ہے چاچو کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا اس کو تو نہیں ہوا وہ کزن میریجز کا پیداوار ہے اس سے تو نہیں ہوا تو یہ اسی طرح ہے کہ میں جا کے اگر لیٹ چاہوں موٹر وے کے اوپر اور کہوں کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹا ہوں میرے اوپر سے تو کوئی گاڑی نہیں گزری اس لیے تو یہ اتنا فولش آئیڈی ہے کہ آپ رسک میں ڈال رہے ہوتے ہیں نیسیرلی ضروری نہیں ہے کہ ہر کزن میریجز کے بعد جو بچے پیدا ہوں وہ اپاہج ہوں یا پھر ان میں بیماریاں پیدا ہو جائیں لیکن آپ اپنی طرف سے میک شور کر لیتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کوئی بیماری پیدا ہوئی جائے بچوں میں لیکن وہ قدرتی طور پر نہیں ہوئی تو یہ ہے کہ رسک بہت ہوتا ہے اور اس کو رسک لینے والے بار بار کون ہیں یہ ہم سب ہیں اور اس پہ کوئی جنیٹک کاؤنسلنگ بھی نہیں کرواتا کہ چلو ٹھیک ہے اگر جائداد کا مسئلہ ہے ہی ہے کہ اگر خالہ سے شادی کی تو زمین بھی مل جائے گی تو خاندان کے اندر ہی پرابرٹی رہ جائے گی تو اس لئے شادی کرنی ہے تو پھر جنیٹک کاؤنسلنگ کروالیں جا کے پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ میں اپنی کزن سے شادی کرنے لگاؤں تو میرا اور اس کا جو جین پول ہے اس میں کتنی probability ہوگی کہ میرے بچے vulnerable پیدا ہوں گے بعد میں ڈیزیز کو لے کے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے اور پھر بڑی انٹرسنگ بات ایک اور ہے کہ سوشل سائنس کی ایک ریسرچ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کنسیگومینٹی یعنی کہ جو blood relatives میں شادیاں ہوتی ہیں جس معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں ڈیموکرسی نہیں آسکتی ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا بکواس آئیڈیا ہے تو سوشل سائنس ریسرچ بکواس آئیڈیا اس کو سبسٹانشیٹ کرتی ہے آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں پر اتنی closely knitted families ہوتی ہیں اور وہاں پر kinship groups اتنے strong ہو جاتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ individuality انفرادیت نہیں ہوتی کیونکہ خاندانی نظام بہت تگڑا ہوتا ہے تو وہ collective جو خاندان کو رول کر رہے ہوتے ہیں ان کی وہاں پر جوانا حکمرانی سیٹ ہو جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جب کسی power میں آتے ہیں تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں ہم نے سیاست میں یہ دیکھا ہے بیروکرسی میں دیکھا ہے کہ چند بڑے خاندان پاکستان کو رول کر رہے ہیں ہمیشہ سے اور وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کی خاندانوں کے اندر بھی democracy اور individuality نہیں ہیں اس لئے وہ overall democracy بھی یقین نہیں کرتے تو پاکستان میں democracy کی کمزوری کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتا ان کے پاس individual freedom ہے ہی نہیں اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں state سے بھی individual freedom نہیں مانگنی چاہیے اور پھر Marshall Law بھی لگ جائے تو وہ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے جو آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں وہ cousin marriage کی پیداوار ہوتے ہیں اصل میں تو یہ سب وہ مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنی پھپو یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرنے سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس option صرف وہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے compromise ہی لیکن مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے اس میں تو اگر آپ science کی بات سنیں گے جو سننی پڑ رہی ہے آپ کو corona virus کی vaccine ہو یا کوئی اور چیز ہو science کی سننی پڑ رہی ہے اور یہ میری ویڈیو بھی آپ scientific discovery کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی science کی سننی پڑے گی ہاں جی تو ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو جیسے ہے اور اس میں جو ہے وہ information بہت زیادہ تھی لیکن سارے مجمل سے انہوں نے ایک وائنٹ مس کر دیا رہی اور وہ کیا ہے یاد ہے آپ کو مقصود صاحب ہمارے پیچر جو میریٹر میں پڑھتے تھے تب انہوں نے science پیچر مقصود صاحب انہوں نے کیا کہا تھا کہ بیٹا جو قزن میریج ہوتی ہے ٹھیک ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن آپ ان جینز کو چیک کر لیں اور ایک اور بات انہوں نے یہ بھی ساتھ بلڈ گروپ کی بلڈ گروپ چیک کر لیا اور ایک اور بات انہوں نے کی تھی کہ اسلام میں لکھا گیا ہے بلکہ بتایا گیا ہے کہ انسار کی جو شادیاں کی انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کی اور اس لیے کی تاکہ اس سے جو ہے وہ نسلیں آگے بڑھیں اور تلوقات یہ ہے اچھے ہوں محبتیں بڑھیں محبتیں بڑھیں اور صحت مند وچے جو ہے بیدا ہوں بلکہ ایون یہ میں نے سن رکھا ہے کہ اسلام کے مطابق کیونکہ میں اس کو اسلامی لوگ کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ضرور ہے کہ اب کیا ہے کہ اگر سارے لوگ جو ہے نا صحیح طریقے سے جنون طریقے سے ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں سیکھ سکیں فالو کر سکیں تو بھئی آج کے دور میں جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو اسلاموفوبیا ہو گیا ہے یہ وہ فلان دمکان تو یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑھیں ایزا پریکٹیکلی مسلم ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو ویلن گوڑ ہے تو اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ آپ باہر کے خاندانوں سے شادییں کریں تو اسلامی رول کے مطابق تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ذہین پیدا ہوں گے سیت مند پیدا ہوں گے اور اچھے پیدا ہوں گے تو یہ سر نے جو ہے نا مطلب اس کو سینسی طریقے کے ساتھ اس کو لیا اور یہ بات جو ہے نا اگر سر کبھی ویڈیو دیکھیں تو سرچ کر سکتے ہیں یقینا یہ جو ہے بات آپ کو ملے گی اسلام میں بھی کہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں تلقین کی ہے کہ آپ جو ہے باہر شادیاں کریں کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ سینس تو وقت کے ساتھ اور بھی کافی کچھ ڈسکور کر رہی ہے لیکن جو ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے ایک ٹیگ مسلمان ہونے کا تو اس حوالے سے بھی بھی یا یہ چیز بہت اہمیت کی حمل ہے اور یہ جو کزن میرج والی بات ہے یہ تو بھئی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کزن میرج میں اگر کوئی خاندار سٹرونگ ہے تو بھئی وہ سٹرونگ اپنے جو کچھ بھی رکھے گا جوبز رکھے گا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے فیملی کے اندر ہی رکھے گا باہر جانے کا جو ہے وہ جہداد اور زمین وغیرہ کا جہداد اور زمین کا تو بہت ہوتا ہے نا کہ بہت ہوتا ہے آگے بچے پیدا ہوں یا نہ ہوں لیکن جہداد اور اس کو گھر میں رکھنے کے چکر میں نا شادیاں زندگی کے انتباع کر رہتے ہیں بچوں کی تو کوئی نہیں بھئیہ ہم بھی ہیں اسی کیا کہتے ہیں ہمارے باپ ہمارے باپ اسی لائن میں تھے ہم بھی اسی لائن میں ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے والے میاں ہیں ابھی تو مطلب پانچ چھ منت کے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی ان کے لئے تو ضرور یقینا اللہ زندگی دے ہمیں بھی اور ان کو بھی تو میں ان کے لئے بیسٹ سوچوں گا ان کو یہی ہوگا کہ بھئی بہت ہوگی خاندان میں شادیاں اچھا اگر وہ خاندان میں کوئی پسند کر لے تو پھر خاندان میں پسند کر بھی لے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جیسے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی نہیں ہیں یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے وہ والہ سین ہے تو پہلے ایک اور چیز ہے کہنے والی باتیں توڑتا کون ہے آج تک کسی بچے کی ٹانگیں ٹوٹی بیکھی بھی ہیں ماں باپ بہت بیار کرتے ہیں بھئی حامل کہتے تھے تو کتنی کی ٹانگیں ماری توڑی انہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں تو جی کزن مہرج پہنے ماں امی ابو کزن تھے آپس میں اور آگے پھر انہوں نے کہا جی یہ ایسے نہیں ہے تو ان کی شادی جو ہے ایسے ہی کرنی ہے فیملی میں تو پھر ہم بھی وہ کزن مہرج ہوگی ہماری بھی تو آگے چل کے جو ہے یقیناً یقیناً اس چیز کی جو ہے اس کو کیونکہ میں اکثر مجھے وہ بات سر کی یاد آتی تھی مخصوصہ کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ چیزیں جو ہے نا کیونکہ ہمارے خاندان میں وہ گینٹیا اب اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگلیش میں مجھے نہیں پتا جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ ہاتھوں کی فنگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے یہ ہمارے خاندان میں تھا تو وہ چلتا وہ امی تک آیا ہے آگے اللہ نہ کرے گئیں کسی کو ہو یا کسی کو یہ مسئلہ بنے تو یہی چیز ہے نا یہی چیز انہوں نے بتایا ہے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ نسلی جو ہے وہ چلتی آتی ہیں اور اگر کسی میں آ جائیں تو لیکن اگر باہر شادی کریں اور کسی اور نسل out of caste تو پھر جو ہے اچھے ذہن والے اچھی نشنوں میں پانے والے بچے پیدا ہوں گے اور پھر یہ بھی سسٹم ہم تو بھئی وہ نہیں آئے کہ کیا کہتے ہیں کوئی فرس کلاس فیملی جو ریچ امیر لوگوں میں تو ہم ہمارے پاس تو بھئی عوضے جو ہیں وہ دو چار ہیں کہ آپ ہم جو عوضے بانٹتے ہیں نا وہ ابزار سی بات ہے جو پڑے ہیں تھوڑے بہت وہ اپنا روزگر کمارے ہیں اور جو کم پڑے ہیں یا بھی سٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں ہم ان کو جو عوضہ بانٹتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی دو چار دھینسے ہیں آپ کی دو چار گئے ہیں آپ یہ پکڑو درانتی اور جا کے پٹھے کاٹ کے لاؤ چارہ کاٹ کے لاؤ آپ کے لئے یہ عوضہ جو ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے عوضہ ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایک لائن بولو کہ میں اپنا کام ایمانداری سے نباؤں گا بلکل بلکل ٹائم پر پٹھے ڈاؤں گا اور ٹائم پر پٹھے ڈالوں گا اور گائے کو جو ہے وہ ڈالوں گا اور ان کی خدمت کروں گا یہ اس سے وعدہ لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں ہے لیکن ویڈیو جو ہے بڑی اچھی تھی بڑا پوزیٹیو میسیج تھا اور یقیناً اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی میسیج جو ہے یہ پھلائے جائیں اور پاکستانیوں کے دماغ ہیں کوئی ایک فیملی ہے مطلب ایک پورا اس فیملی کا پورا گاؤں ہے اور وہ اسی طرح ہے اور ان کو ہائیلٹ اس لی کیا گیا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی عدر کہیں کا بھی اس نسل کے علاوہ کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا بھی دکھایا ہے نا اتنا مطلب ہاں لکھا با تھا کہ وہ پورا گاؤں کوئی کہہ لو کہ تین سو چار سو افراد کا گاؤں ہے اور کوئی بندہ بلغیر اجازت کے باہر سے انٹر نہیں ہو سکتا اتنی مطلب ان کی کلوزنس اور اتنی رشتہ داریوں وہ سارا کچھ ادھر کیے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ پیچھے لڑکیوں کی تعداد کم ہے اور لڑکوں کی زیادہ ہے تو وہ بھئی ویسے ہی بیٹھے ہوئے اس آس پہ کہ کب جو ہے وہ کہیں پہ لڑکی پیدا ہو اور اسی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کم ایج کی لڑکیاں جو ہے کیونکہ آس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ عمر چالیس پچاس ہو گئی وہ اس آس میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی جوان ہو یا پھر اس طرح کا سین بنے تو ہماری شادیاں ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا بہت بڑی ہے دنیا سے نکلیں اب باہر نکلیں اپنے وہ کیا کہتے ہیں گھروں سے تو دنیا بہت بڑی ہے شادیاں جو ہے وہ باہر کریں کہیں بھی ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے اب آپ کی نہیں ہو رہی اب آپ خونس نکالیں گے تو آپ کی بھی ہو جائے گی لیکن کزن کے ساتھ نہیں ہوگی یقیناً سار کی جو ہے وہ کزن والا کوئی سین ہے ہی نہیں ہم نے پہلے سے اپنی ساری کزنیں ساری قریب ترین جتنی بھی تھی ساری کی ساری ہم نے جو ہے پہلے سے ہی اور جو رہ گئے ان کے آگے آج جوڑے نہیں رہی کوئی نہیں کیا بزرگ آدمی ہو گیا یہ کہنا کہ بزرگ آدمی ہو گیا پہلے سے رہی کوئی نہیں گیا تو یقیناً باہر کے کوئی رستہ دیکھیں گے تو شادی کریں گے باہر کے ملک کا ہیں باہر کے ملک کا باہر کے ملک کا بھی دیکھیں گے لیکن اپنی کنٹری کے ساتھ سے یہ ہی آیا کہ اپنی کاسٹ والی جو ہے نا ہم نے پہلے سے ہی ہم نے آج جوڑ دیا اپنی کاسٹ سے ہم کہیں گے ہم بھئی آپ سے گئے ہم آپ سے گئے ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ والے رستے میں نہ آئیے گا تو کسی دوسرے کو دیکھیں گے تو یقینہ نہیں ہم نے اس پہ پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے تو کچھ اور بھی ہیں جن تک یہ میسیج جائے گا وہ بھی سوچیں اس مطلق ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اپنے ریلیٹیوز اور قزنز وغیرہ ایسے بجزن ہی اتنے ہو جائیں کہ وہ گھر میں بڑے ہو جائیں اور آپ دوسروں کے چکر میں رہیں اور آپ بھی بڑے ہو جائیں آپ کی بھی شادی گی نہ ہو اور کہیں یہ کوئی رشتہ بننا رہا وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور کوئی ملی نہیں رہی ہوتی یا اور کوئی ملی نہیں رہا تو تب پھر جو ہے وہ لاسٹ اپشن بچ جاتا ہے کچھ ایسا بھی ہے نا کہ جوڑے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور زمین پر انہیں پورا کیا جاتا ہے تو اگر کسی کا فرسٹ قزن یا سیکنڈ قزن صحیح بن گیا ہے تو پھر وہ اس پہ بازید نہ رہے کہ یہ غلط ہے وہ اسے آمین کرے اور اگر پوسیبلٹی ہے آپ کی کسیلز کے لیے بھی پوسیبلٹی ہے آپ کے لیے پوسیبلٹی ہے تو پھر وہ پوسیبلٹی والا آپ رہستہ اختیار کریں یہ بیٹر ہے آج کے دور میں جو سائنس ہے ہمیں یہ کہہ رہی ہے بلکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ بتا رہے کہ یہ چیز کر لینی چاہیے اس میں زیادہ پروفٹ ہے یا زیادہ بینیفیٹ ہے یا پھر زیادہ آسانیاں ہیں بلکہ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اختام ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ